پاکستان میں ہر دن کوئی کرکیٹر یا پھر کوئی پاکستانی ایکسپرٹ بھارت اور بھارتیے کرکیٹرز کے خلاف بیان دیتے رہتے ہیں لیکن پور پاکستانی سپنر سعید اجمل نے سچن تیندلکر کے خلاف ایسی بات بولی ہے جسے سن کر آپ کو گصہ بھی آئے گا اور ہسی بھی سعید اجمل نے سال 2011 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں سچن تیندلکر کے وکٹ کو لے کر بڑا دعویٰ کیا ہے محالی میں سال 2011 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جب سچن تیندلکر 23 رن کے سکور پر تھے تب اجمل کی گیم سچن کے پیڈ پر آ لگی تھی آن فیلڈ امپائر نے سچن کو آؤٹ قرار دیا تھا حالانکہ سچن نے ڈی آر ایس لیا اور ریپلے میں یہ پتا چلا کی گیم لیکس ٹم کو مس کر رہی ہے اس کے بعد فیلڈ امپائر کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا اب سعید اجمل نے اس واقعے کے بارہ سال بعد بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے آروب لگائے ہیں کہ سچن تیندلکر کو بچانے کے لیے ریپلے میں آخری دو فریمز نہیں دکھائے گئے ایک پوڈکاسٹ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں دوہزار گیارہ ورلڈ کپ انڈیا میں کھیلا اگر آپ کو سچن تیندلکر کا وہ ویوادت بکٹ یاد ہو میں اور امپائر آج بھی مانتے ہیں کہ وہ آؤٹ تھا ان لوگوں نے ریپلے میں آخری دو فریمز کاٹ دیئے تھے تاکہ ایسا لگے کہ گین اسٹم کو مس کر رہی ہو نہیں تو وہ پوری طرح سے سیدھے میڈل اسٹم پر لگتی پاکستان کے خلاف سال دوہزار گیارہ کے سیمی فائنل میں سچن کو کئی جیوندان ملے تھے پاکستانی فیلڈرز نے بھی لٹل ماسٹر کے کئی کیچ چھوڑے تھے اور آخر میں سچن پچاسی رن بنا کر پویلین لوٹے تھے اسی میچ میں بھارت کے ہاتھوں ہار کر پاکستان ورلڈ کپ سے باہر بھی ہوئی تھی اس گھٹنا کا اجمل نے بارہ سال بعد ذکر کیوں کیا یہ تو ہر کسی کے سمجھ سے پرے ہے اجمل کا کریئر سفل ضرور رہا تھا لیکن ان کے ارد گرد کئی بواد بھی ہوئے ہیں